ہفتے کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشتگرد حملے میں ساتھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے جس میں لیفٹن کلرنل کاشف اور کیپٹن احمد بدر بھی شامل تھے اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی جس کے بارے میں سیکیورٹی اکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ افغانستان کے سردی علاقوں سے آپریٹ کرتا ہے جس کا سال دسمبر میں دیرہ اسمائی خان میں سیکیورٹی چیک پوست پر حملے کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس کی ذمہ داری کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ افغانستان سے ہی آپریٹ کرنے والے ایک اور دہشتگرد تنظیم نے قبول کی ہے اس واقعے کے بعد آج پاکستان نے افغانستان کے دو صوبوں میں فضائی آپریشن کیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق آج افغانستان میں ہونے والے حملوں کا مقصد ہفتے کو میر علی واقعے میں ملوث دہشتگردوں کو نشانہ بنانا تھا جبکہ افغانستان میں ہونے والے فضائی حملے کے بعد پہلے ہی ترجمان افغان حکومت زبیولہ مجاہد نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی جس کے بعد افغان دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان کی سفارت خانے کے سربراہ کو طلب کر کے اعتجاجی مراسلہ دیا گیا افغان حکومت کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے اپنے سوچل میڈیا پیغام میں لکھا کہ گزشتہ رات تین بجے کے قریب پکتیکہ اور خوست صوبے میں پاکستانی جہازوں نے عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد مارے گئے جن میں تین خواتین اور تین بچے شامل تھے اور پکتیکہ میں ایک گھر بھی تباہ ہوا امارات اسلامی افغانستان ان حملوں کی سختی سے مضمت کرتی ہے اور اس لاپرواہی کو افغانستان کی سرادی حدود کی خلاف وردی سمتی ہے امارات اسلامی افغانستان جس کا دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ نزادی کی جنگ کا وسیع تجربہ ہے وہ کسی کو بھی اپنی سرزمین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی امارات اسلامی افغانستان کسی کو بھی اپنی سرزمین استعمال کرتے ہوئے کسی اور ملک کی سیکیورٹی کو رخصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی اس حوالت سے پاکستانی دفتر خارجہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں افغانستان میں ہونے والے اس ٹارگیٹڈ آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے سرادی علاقوں میں دشنگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا آج کی آپریشن کا مرکزی ٹارگٹ حافظ گل بہادر سے تعلق رکھنے والا دشنگرد تھا جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں ہونے والے متعدد دشنگرد حملوں میں ملابس ہے جن میں سیکڑوں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے حالیہ حملہ سولہ مارک دو آزار چوبیس کو شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں ہوا جس میں سات پاکستانی فوجی شہید ہوئے پاکستان کو دو سالوں سے بار بار عبوری افغان حکومت کو افغانستان میں کل ادم تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر دشنگرد تنظیموں کے حوالے سے اپنے سنگین خدشات کے بارے میں آگا کر رہا ہے یہ دشنگرد پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے شدید خطرے کا باعث ہیں اور انہوں نے مسلسل افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دشنگرد حملے کیے ہیں دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو انتہائی امیت دیتا ہے اس لئے پاکستان نے دشنگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ باتچیت اور تعاون کو ترجیح دی ہے ہم نے بارہا افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور موثر کاروائی کریں تاکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دشنگردی کے لیے استعمال نہ ہو سکے ہم نے افغانستان سے کلدم ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں دینے سے انکار کرنے اور اس کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان میں افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت احترام ہے البتہ افغانستان میں اقتدار میں رہنے والوں میں سے کچھ اناثر سرگرم طور پر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ایک برادر ملک کے خلاف اس طرح کا رویہ جو افغانستان کے عوام کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا رہا ہے وہ ان کی تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے یہ رویہ گزشتہ کئی دہائیوں میں افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان کی طرف سے دی جانے والی حمایت کو نظر انداز کرتا ہے ہم اقتدار میں موجود ان اناثر پر زور دیتے ہیں کہ وہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے والے خوارج دہشتگردوں کا ساتھ دینے کی فالیسی پر زرسانی کریں اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح انتخاب کریں دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق کل ادم ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروہ علاقائی عم اور سلامتی کے لیے اتماعی خطرہ ہیں ہم کل ادم ٹی ٹی پی کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹنے میں افغان حکام کو درپیش چیلنج کا بخوبی دراک رکھتے ہیں اس لئے پاکستان دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سبوتاج کرنے سے روکنے کے لیے کام جاری رکھے گا اس پوری صورتحال پر بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز عزا سید سے جنہوں نے آج حملے سے پہلے ہی خبر دی تھی کہ پاکستان ممکنہ طور پر افغان سرزمین پر دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرے گا عزا سید صاحب بہت شکریہ جیسے کہ ہم بتا رہے تھے آپ نے پہلے ہی خبر دی تھی اس کے بعد ظاہر پاکستان نے آپریشن بھی کیا سخت ردعمل افغان حکومت کی طرف سے سامنے آیا مگر ایک سخت پریس لیز پاکستان کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے دفسر خارجہ کی جو بقاعدہ چارچیٹ کرتی ہے افغان طالبان حکومت کو کیا بہت تعلقات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور کیسے یہ نوبت آئی جب آپ پہلے ہی بتا رہے تھے بہت شکریہ شازیب شازیب تعلقات تو بالکل خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر جب جب حملہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ کوئی نہ کوئی تعلق کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے وہ افغانستان سے نکل آتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے جس کے قیام میں پاکستان نے بڑی مدد کی تھی افغان طالبان کی وہی حکومت ان اناثر کو مسلسل امبریلہ دیے ہوئے ہیں جو اناثر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت میں افغان حکومت نے بھی کوشش کی کہ پاکستان اور کالدب ٹی ٹی پی اور جو افیلیٹڈ گروپس ہیں ان کے درمیان کوئی امن کا سلسلہ ہو پائے لیکن وہ نہیں ہو پائے بہت ساری اس کی وجوہات تھی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں آٹھ فروری بیس سو چوبیس سو اس سے پہلے افغان جو حکومت ہے اس نے ایک کوشش کی تھی اٹیمپٹ ضرور کی تھی کہ ایک جو کالدب تحریک طالبان اور اس کے افیلیٹڈ گروپس ہیں وہ اس الیکشن پروسس کے دوران پاکستان میں کوئی بڑی کاروائی نہ کریں کیونکہ پاکستان کا جو ڈیمکریٹک عمل ہے اس سے متاثر نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ ٹون تھوزن سیون میں بینظیر بھٹو صاحبہ ایک اسی طرح کی انتخابی ریلی میں وہ شہید ہوئی تھی اور وہ بڑا ایک برا امپیکٹ پڑا تھا اور اس وقت تو افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں تھی اب افغانستان میں طالبان کی حکومت موجود تھی تو نتیجے کے طور پر ٹی ٹی پی نے اور افیلیٹڈ گروپس نے آپ دیکھیں کہ بڑی کاروائی نہیں کی جو مین لینڈز ہیں ان میں لیکن اس کے بعد اب تبلے جنگ بجانے کی کوشش کی گئی سولہ مارچ کو جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد اب صورتحال بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ پاکستان دو چیزیں کر رہا ہے ایک تو فوری طور پر ردعمل آپ نے دیکھا کہ ویدن ٹونٹی فور آورز افغانستان کے اندر گھس کر کاروائی کی گئی ہے اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کہ افغان طالبان حکومت جو تحریک طالبان پاکستان ہے اسے روکے گی جو بڑی توقعات ہوا کرتی تھی کہ جب امیرکہ جائے گا افغان حکومت آئے گی زنجینے توڑنے کی مثالیں پھر طالبان کو یہاں لاکر آباد کرنے کی باتیں گزشتا حکومت میں ہوئی وہ سب خطب ہو گیا وہ سب فلوپ ہو گیا وہ اب اس کی کوئی توقع نہیں ہے شازے بھائی جو پاکستان کی افغان حکومت کے ذریعے جو یہ ناصر ہیں اسکریت پسند ناصر ان کے ساتھ انگیجمنٹ فارمل اور انفارمل طریقوں سے رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایک انگیجمنٹ ہوئی اور آپ دیکھئے اسی انگیجمنٹ کا نتیجہ تھا کہ مین لینڈز کے اوپر الیکشن کے دوران کو بڑی کاروائی ان گروپوں کی طرف سے نہیں کی گئی اور نہ بڑھ چڑھ کر کوئی کسی بڑی الیکشن ریلی کو پنجاب میں سندھ میں نشانہ بنایا گیا لیکن ایٹ تی سیم ٹائم پاکستان کی یہ خواہش ہے پاکستان کی کہ پاکستان ملٹنٹس سے گفتگو نہ کرے ملٹنٹس کے ساتھ ایک واضح لائن مقرر کر دی جائے کہ ہم دہشتگردوں کے ساتھ کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف سے کچھ ایسی آوازیں ہیں افغانستان کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو وہاں پر بھی دو سوچیں پائی جاتی ہیں ایک سوچ یہ ہے جو ڈومننٹ سوچ ہے جو ٹی ٹی پی ہے یا کال ادم ٹی ٹی پی اور اس کے جو افیلیٹڈ گروپس ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے کیونکہ وہی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ کسی زمانے میں وہ خود لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف اور ان لوگوں نے ان اناسر نے ان کا ساتھ دیا ہے لیکن ایک دوسری بھی سوچ ہے جو کہ اقلیتی سوچ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان گروپوں کو کنٹرول کیا جائے ابھی تک افغان حکومت میں وہ سوچ رکھنے والے اناسر جو چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جائے اور پاکستان پر اٹیک نہ کیا جائے وہ اقلیت میں ہیں وہ کسیت میں نہیں ہیں